شہر ہے جس کو آج اسطنبول کہا جا رہا ہے اس شہر کے فتح کے سلسلے میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی اول جیشن غزہہ ایک حدیث پاک میں ہے وہ سب سے پہلا لشکر جو غزوہ کرے گا یا جہاد کرے گا اور قسطنطنیہ فتح کرے گا وہ لوگ پہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے وہ فتح قسطنطنیہ جو ہے وہ پہلے کے دور میں ہو چکی ہے حضرت عمر فاروق رضاہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور اس کے بعد کئی مرتبہ جو ہے یہ شہر فتح ہوا ہے سلطان محمد فاتح کا بھی نام آتا ہے اس میں جو قسطنطنیہ جنہوں نے فتح کیا کافروں کے ہاتھ میں گیا پھر فتح کیا اب تو چونکہ یہ ترکی کے پاس ہے ترکی کا بڑا شہر ہے اور ابھی ترکی میں مسلمان ہیں اسلامی حکومت ہے لیکن جہاں تک خدشہ میرا ہے میں اپنی بات کروا ہو سکتا ہے یہ ترکی کے ہاتھ سے نکل جائے گا استمبول شہر یہ پھر سے عیسائیوں کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے چلا جائے اور ایک زمانے تک ان کے ہاتھ میں رہے گا کیونکہ آج کے جو حالات بتا رہے ہیں لبرلزم وہاں پر کافی بڑھ چکا ہے جو بلکہ میں اگر بتاؤں آپ تحقیق کریں ترکی کی حکومت کا جو آئین ہے وہاں کا جو نظام ہے اس میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ وہ ترکی کوئی ایک مذہبی حکومت نہیں یعنی وہاں کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے بلکہ وہ جیسے انڈیا ہے سیکولر ہے ہمارا کوئی سرکاری مذہب نہیں اسی طرح سے ترکی کا بھی انہوں نے بنایا ہے جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تھی تب یہ بنایا گیا تھا اس طرح سے کہ موجودہ صدر نے اسلامی کام زیادہ کیے ہیں لیکن آج بھی وہاں کا نظام ہے وہ سیکولر ہے اور آج بھی بہت سارے وہاں امریکہ کے پٹھو موجود ہیں بہت سارے ایسے جو منافق ہیں وہ اپنے ماحول کو بڑھانے کی کوشش کر رہے تو مجھے جہاں تک اندیشہ لگتا ہے استمبول ان کے ہاتھ سے جائے گا اور عیسائیوں کی قبضے میں رہے گا چونکہ حدیث پاک میں جو ترتیب بتائی گئی ہے پہلے عمران بیت المقدس بیت المقدس کی آبادی اور مدینہ کی ویرانی مدینہ کی ویرانی ملحمت الکبرہ کا ظہور ہوگا یعنی بڑی جنگ ہوتی اب وہ بڑی جنگ سالوں تک نہیں چلے گی ایک بات یہ بھی سمجھ لیں جیسے وار نہیں ہے یہ ورلڈ وار فرسٹ ورلڈ وار ٹو جس طرح سے بہت سارے لوگ اس کو ورلڈ وار تھری بھی سمجھ رہے ہیں میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ ورلڈ وار تھری کی بات نہیں ہے جو ملحمت الکبرہ میں بتائی گئی ہے ورلڈ وار تھری ہو سکتی ہے آپسی ممالک میں لیکن یہ جو ہے وہ صرف دو دن تین دن یا چار دن کا ذکر آیا ہے وار جو ہے کنٹینیو چلتی رہتی ہے یہ جیسے جنگ بدر ہوئی ایک دن میں ختم ہوئی جنگ اہتی ایک دن میں ختم ہوئی اسی طرح سے ملحمت الکبرہ بھی جو ہے یہ بہت لمبے سالوں تک یا مہینوں تک نہیں چلے گی زیادہ سے زیادہ اس کا اس کی مدت ایک ہفتہ ہو سکتی آدھی سے پاکی روشنی کے مطابق تو عزیز انگرامی اب ملحمت الکبرہ کے ختم کے بعد کیا ہوگا قسطنطنیہ فتح ہوگا تو فتح ہونے کی جو بات کی گئی ہے اگر آلرڈی پہلے سے وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے تو پھر فتح کی بات کیسے فتح کے بات کیسے ہو سکتی ہے اور فتح قسطنطنیہ سے مراد اگر پہلے والی فتح جو حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی یا سلطان محمد فاتح کے زمانے میں ہوئی تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے ملحمت الکبرہ ہو چکی ہے اس سے پہلے مدینہ ویران ہو چکا ہے اس سے پہلے بہت المقدس کیا ہوئی یہ ساری ترتیب الٹ جائے گی تو اسی لیے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے استمبول شہر آج کف یعنی عیسائیوں کے قبضے میں چلا جائے پھر فتح ہوگا اور وہ فتح کیسے ہوگی جنگ سے نہیں بلکہ حدیث پاک میں ہے وہ الملحمت الکبرہ میں سے ایک تہائی جو لشکر تھا مسلمانوں کا وہی جائیں گے فتح قسطنطنیہ کے لیے اور وہ امام مہدی کی قیادت میں ہوں گے امام مہدی کی قیادت میں ہوں گے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پر وہ لوگ بغیر کسی قتل کے بغیر کسی لڑائی کے قسطنطنیہ کو کیسے فتح کریں گے مسلمان نعرہ لگائیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جیسے وہ ایک بار بلند آواز سے کہیں گے اس کا ایک حصہ فتح ہو چکا ہوگا دوسری مرتبہ کہیں گے تو استمبول کا دوسرا حصہ فتح ہو چکا ہوگا یہ حدیث پاک میں موجود ہے تیسری مرتبہ مسلمان نعرہ تکبیر اس طرح بلند کریں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر قسطنطنیہ یعنی استمبول شہر فتح ہو چکا ہوگا اب جو بات بتانی ہے وہ بہت اہم ہے بہت اہم ہے یہاں تک کی بات تھی جیسے یہ قسطنطنیہ فتح کر کے ابھی اپنی یعنی تھکان کو دور بھی نہیں کر چکے ہوں گے اسی وقت ایک آدمی ان کے پیچھے سے یہ اعلان کرے گا کہ اے مسلمانوں دجال ظاہر ہو چکا ہے تمہارے گھروں میں گھس کر کے تمہارے بیوی بچوں کو ختم کر رہا ہے تو سارے پریشان ہو جائیں گے ایک آفت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کی دوسری آفت آگئی اب دجال کے ظہور کی خبر جیسے ہی سنیں گے اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دس گھوڑ سوار گھوڑے کا ذکر ہے دس گھوڑ سوار قسطنطنیہ سے نکلیں گے پھر وہ عرض مقدس کی طرف آئیں گے یا اپنے وطن آئیں گے اور بہت تیزی سے آئیں گے جبکہ وہ خبر شیطان نے پھیلائی تھی جھوٹی ہوگی پہلے جو شیطان کہے گا کہ دجال آ چکا در آنے کے لئے لیکن جب وہ تمام مسلمان واپس اپنے اپنے گھر آئیں گے تب حقیقت میں دجال آ چکا ہوگا اب سنیں بڑی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان میں سے ہر گھوڑ سوار کو جانتا ہوں اس کا نام بھی اس کے باپ کا بھی نام اور اس کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ گھوڑ سواری قیامت تک ختم نہیں ہوگی یا ایک حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے کہ لوگ اپنے پرانے ہتھیار کی طرف واپس آ جائیں گے پرانے ہتھیار کی طرف واپس آ جائیں گے یہ حدیث پاک میں ملتا ہے ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں ہم سائیکل اور موٹر سائیکل پر چلنا نہیں چاہ رہے ہیں رفتار اتنی تیز ہو چکی ہے ہم جو ہے اب کاروں میں اور کاروں سے زیادہ اور تیز ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں بولٹ ٹرین آ چکی ہے اس سے زیادہ تیز ہم تو ایروپلین دیکھ چکے ہیں راکٹ دیکھ چکے ہیں اتنی تیزی کے زمانے میں پھر گھوڑے کا تصور کیسے گھوڑا کیوں استعمال کرے گا کوئی لیکن حدیث پاک میں اگر آیا ہے تو یقیناً میرا یقین کہتا ہے میرا ایمان ہے یہ کہ یقیناً لوگ گھوڑے پر ہی سواری کریں گے اور اس وقت اپنی پرانے ہتھیار ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے جیسے کہ ایک سائنس دان نے کہا ہے بڑا سائنٹیسٹ ہے اس نے بھی یہ بات کہی کہا کہ میں ورلڈ وار تھری کے بارے میں تو نہیں جانتا کہ کیسے ہوگی بائیلوجیکل ہوگی جیسے ابھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں وائرس پیدا کیا گیا ہے اگر پیدا کر کے ایک ملک دوسرے ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ بائیلوجیکل وار ہے ایک دوسرے کو مطلب وہ ابا پھیلا کر کے ختم کرنا یا پھر ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہوگی کہ مطلب آن لائن جو ہے اس کا پورا سافتوئر ہیک کر لیا اس کی بینک کرپ کر دیا یہ بھی ایک وار ہے یا پھر جو ہے بارود سے ہوگی پیٹروٹ میزائل سے ہوگی کس سے ہوگی ورلڈ وار تھری اس کے بارے میں پکا کسی کو علم نہیں وہ سائنٹیسٹ نے بھی یہ کہا یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ ورلڈ وار تھری کس طرح کی ہوگی لیکن یہ میں ضرور بتاؤں گا کہ ورلڈ وار فورت اگر ہوئی تو پھر وہ لکڑیوں اور تلواروں سے ہی ہوں وہ کیوں اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا ورلڈ وار تھری میں لوگ اپنے پاس جو کچھ بھی ہے ایک دوسرے پر ڈال کر کے سب تباہ کر چکے ہوں گے ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہوگا یہ ہو سکتا ہے یہ تشریح سمجھ نہیں فہم کے قریب ہے ہر ملک آج ایک دوسرے کو ڈرہ رہا ہے اس کے پاس نیو کلیئر ہے اور ڈرہ رہا ہے ایک دوسرا ملک اور ممالک کے درمیان یہ رسہ کشی تو آج اتنی اروج پر آگئی ہے بارڈر کے مسئلے آج دیکھ رہے ہیں ہم ہر ایک ملک جو ہے اب اس میں جو بڑے بڑے جو ممالک ہیں جن کے باس آج بارود ہے نیو کلیئر نیو کلیئی پاور ہے اگر ان میں سے کسی نے بھی نیو کلیئی پاور کا استعمال کیا تو انجام اتنا خطرناک ہوگا آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی کہ امریکہ نے ناغا ساکی اور ہیرو شیما پر جو نیو کلیئی بم گرائے تھے ایٹم بم گرائے تھے آج سے وہ تقریباً اسی سال کے قریب ہو گئے زیادہ عرصہ ہو گیا ستر سال کے قریب ہو گئے آج تک وہ زمین بنجر ہے وہاں سے کوئی ایک سبزہ نہیں اکتا وہاں کے لوگ معذور پیدا ہوتے رہے سالوں تک اتنی خطرناک اس کی زہریلی گیس ہے اور اگر وہ اس زمانے کا نیو کلیئر تھا اب اس وقت اور پتہ نہیں اس میں کتنا ڈیولپ کر چکے ہوگی ایک ایک ملک کے پاس اتنا نیو کلیئر ہے کہ یہ دنیا کو پوری دنیا کو ختم کرنے کے لیے اپنا وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر کسی ملک نے تھوڑا سا بھی ایک دوسرے کے حق میں استعمال کیا تو مجھے جہاں تک لگتا ہے سارے ویپن سارے مشینیں ساری چیزیں ختم کرتی جائیں گے سارے تار ٹوٹ جائیں گے نہ کوئی مشین ہوگی نہ کوئی موبائل ہوگا نہ کوئی سیٹل لائٹ ہوگا پھر لوگ کس چیز پر آئیں گے واپس اسی کلاری پر آئیں گے انہی تلواروں پر انہی لاتھیوں پر آئیں گے تو یہ ہو سکتا ہے اور قیامت کی نشانی ہمیں یہ ہے بہرحال بات میری طویل نہ ہو جائے عزیزہ نگرہ میں وقار آج پوری دنیا کے حالات اس طرف آ رہے ہیں آپ غور سے دیکھنا کہ بیت المقدس کی طرف آپ کی توجہ ہمیشہ رہے یہ پورے دھیان بھٹکانے کی کوشش تھی پوری دنیا میں ہم سب کے ذہن کو دوسری طرف ڈالنے کی کہ آج یروشلم کو کیپٹل بنانے کی یہودیوں نے ایسی سازش کی کہ پوری دنیا کو ایک وبا کے چکر میں مبتلا کر رکھا اور سب کو ڈر کے ماحول میں لاغڈون کے ماحول میں کوئی پروٹسٹ نہ کر سکے کوئی باہر نہ آ سکے قید کر دیا ایک طرف اسلامی ممالک جن کو ہم کہہ رہے ہیں ان کو ذرخرید غلام بنا چکا ہے یہ سارے سعودی ہوں جتنے بھی اس کے ہم نباہ ہوں ان میں سے کسی کے بھی اندر اس کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں جسارت نہیں بلکہ اب تو یہ اپنے بورڈر بھی اسرائیل کے استقبال کے لئے کھولنے کو تیار ہیں ایک بات یہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلُ لِلْعَرَبْ مِن شَرٍ قَدْ اِقْتَرَبْ تمام عرب کے لئے تباہی ہو وَيْل ہے بربادی ہو ایسے شر سے جو بہت ہی قریب آ چکا ہے ایک حدیث پاک میں ایک ایسا فتنہ اٹھے گا کہ عرب سب تباہ ہو جائیں گے عرب سب مریں گے اب وہ کون سا فتنہ ہوگا وہ ہم دیکھ رہے ہیں اور حدیث پاک کے لفظ یہ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فتنے میں جتنے عرب مارے جائیں گے وہ سب جہنم میں جائیں گے قَتَلَهَا فِ النَّار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فتنے کے جتنے مقتولین ہیں جتنے مارے جائیں گے وہ سب جہنم میں ہوں گے کیونکہ یہ سب دنیاوی غرص سے لڑ رہے ہوں گے آپس میں اور یہ دنیاوی غرص سے لڑ کر کے مر رہے ہوں گے اور یہ جہنم میں جائیں گے ہو سکتا ہے یہ وہی زمانہ ہے جس میں عرب تباہی کی طرف جائیں گے ان کی تباہی قریب ہے اور میں نے ایک حدیث پاک اس سے قبل بھی آپ کے سامنے رکھی تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بادشاہ ہے وہ کا اس کے مرنے کے بعد اس کی گدی کو اس کے تخت کو حاصل کرنے کے لئے تین لوگ لڑیں گے اور تینوں کو وہ تخت نہیں ملے گا یہاں تک کہ یہ قتل و خون رزی عام ہو جائے گی اور یہ تباہی کا ایک دہانہ شروع ہوگا آج کے جو وہاں عرب کے بادشاہ کی جو سچویشن ہے وہ ایسی ہی ہے میں یہ ایکزیکٹ نہیں کہہ رہا کہ اسی زمانے کے لئے یہ بات کہی گئی ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی ہوگا لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اس بادشاہ کے مرنے کے بعد یہاں پر بھی تین دعوے دار ہیں آلریڈی دو کرون پرنسز کو ان لوگوں نے دو کرون پرنسز کو انہوں نے ہٹایا اب تیسرا یہ جو بیٹھا ہوا ہے اب دیکھیں حالات کی سکرورٹ پر لے جاتے ہیں میں حالات کی طرف لے کر کے آیا اے مسلمانوں ان حالات میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دستگیری فرمائی ہے ہماری رہنمائی فرمائی ہے افسوس ہے اس وقت جو ہے ہمارے بچے گیم میں مفتلا ہیں ٹک ٹاک میں مفتلا ہیں بہت سارے ایسی خرافات اور واہیات میں مفتلا ہیں پوری پوری رات پورا پورا دن اس طرح کی فہاشیت میں مفتلا ہیں تو میں معلوم نہیں کہ دنیا کہاں چل چکی اور کون کون سے پلاننگ ہو چکی ہیں اسی لئے میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی دوڑوں کے زمانہ چال اپنی چل گیا اے امت محمدیہ کی غیور نوجوانوں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ساری رب العالمین موسیقی